اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے پیارے بچوں آپ نے لیڈر بننا ہے تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے جو سبق یاد کر کے آتا ہے جو دل لگا کر محنت کرتا ہے جو سچ بولتا ہے جو سب کے سامنے بھی اور اکیلے بھی جو کام اس نے کرنے کا وعدہ کیا تا ہے ہر حال میں پورا کرتا ہے اور مسلسل محنت کرتا ہے دل لگا کر دل لگا کر اپنے استادوں کا کہنا مانتا ہے گھر میں مہ باپ کا کہنا مانتا ہے تو آج ہم بات کریں گے ہنڈرڈ ٹینز اور ونز کی کاؤنٹنگ کے اندر جس طرح سے حمزہ کے پاس دس دس بلوک کے دس بلوک ہیں اور ہی جوائنس دیم ٹوگیدر اس نے ان سب کو کٹھا کر لیا ٹین بلوکس آف ٹین جوائن ٹوگیدر ٹو میک ہنڈرڈ دس دس بلوک کے دس بلوک مل کر ایک سو بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹین بلوکس آف ٹین اس ایکول ٹو ون ہنڈرڈ یعنی ون بلوک اس ایکول ٹون ایک بلوک سیٹ آف ٹین بلوکس اس ایکول ٹون ٹین and سیٹ آف ٹین ٹین اس ایکول ٹون ہنڈرڈ دس بلوکس کے دس سیٹ جو ہیں وہ مل کر ایک سو بناتے ہیں جیسے کاؤنٹ اینڈ ڈائی ڈہنڈرڈ ٹینس اور ونز اردو میں ones کو اکائی tens کو دھائی اور ہندرڈ کو سیکڑا کہتے ہیں تو آپ جاتے دیکھیں one hundred ہے تو ہم ہندرڈ کے کولم میں one لکھیں کہ tens میں zero اور ones میں zero پھر two three اور four اور five ہندرڈ ہیں اس میں tens اور ones نہیں ہے پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے six hundred seven hundred eight hundred nine hundred اور ten hundred ten hundred کے ten blocks جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں equal to one thousand تو ہندرڈ سٹینز اور ones اردو میں ہندرڈ کو سیکڑا ten کو دھائی اور ones کو اکائی کہتے ہیں did you notice کہ آپ نے غور کیا there were ten hundred in last row آخری سطر میں سو کے دس block تھے what happens when we have ten hundred اگر ہمارے پاس ہندرڈ کے دس block ہوں تو کیا ہوتا ہے we join them to form one big block ہم ان کو ملا کر ایک بڑا block بنا لیتے ہیں this big block represent one thousand اور یہ بڑا block ایک ہزار کہلاتا ہے جیسے ہم نے یہ ہندرڈ کے ten blocks جو ہیں ان سب کو کٹھا کر لیا تو وہ جو ہیں ایک ہزار کا بڑا block بن جائے گا تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ten hundred جو ہیں ایک ہزار میں دس سو ہوتے ہیں دس سیکڑے ہوتے ہیں اور سو جو ہے وہ سب سے چھوٹا تین عدد نمبر ہے اور ایک ہزار جو ہے وہ سب سے چھوٹا چار عدد نمبر ہے تو اب دی گئی مثال کو دیکھیں look at the given example کہ اس میں ایک ہنڈرڈ ہے دو اس میں ٹینز ہیں اور فور ونز ہیں تو اس کو ہم لکھیں گے ایک سو چوبیس اب یہ ایک آپ کے سامنے یہ سلائیڈ ہے اس پہ آپ نمبر پڑھیں اور ان کو قائدہ آئی اور سیکڑا میں لکھیں لیکن یہاں پہ اپنی ویڈیو سٹاک کر لیں آگے اس کا جواب ہے جواب لکھنے سے پہلے خود اپنے دماغ سے سوچ کے لکھیں کہ 247 میں 200 510 71 536 500 310 6 260 200 6 10 4 1 473 میں 400 710 اور 3 1 Look at the given example اس دیگری مثال کو دیکھیں اس میں 100 3 10 اور 5 1 اس کو ہم لکھتے ہیں 135 یعنی 135 اب آپ دیکھیں کہ read 100 10 and 1 write the numbers اب آپ اس میں 100 لیکن اپنی ویڈیو یہاں پہ روکیں اور آگے اس کا جواب دیا ہویا پہلے خود سے لکھیں پھر اس کا answer چیک کریں تو اس میں 800 510 3 1 8 53 700 6 10 1 1 7 61 3 1 7 8 42 9 25 and 6 29 اس میں جو green ہے وہ hundreds ہیں red 10 ہیں اور دوسرے ones ہیں ہیں